ہی دوستو کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے 20 ستمبر کو فلائٹ کھل جائے گا 7 ستمبر کو فلائٹ کھل جائے گا اس طرح کا جو افواہ اُرا رہا ہے لوگ ایک آدمی بتا رہا تھا کہ میرا کفیل مجھے بتایا ہے کہ آپ کسی اجنٹ کے پاس مجھا ہو آپ انڈیا میں ویکسن لگایا ہو ٹھیک ہے 7 ستمبر کو جو کھلے گا فلائٹ اس کے ساتھ آ جانا 20 ستمبر کا کھلے گا فلائٹ اس کے اس میں آ جانا تو بھائی یہ جو افواہ اُرا رہا ہے آدمی کے 20 تاریخ کو فلائٹ کھلے گا تو آ جانا یہ گلت افواہ ہے اس افواہ پہ کوئی نہ جائے بھائی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا لوگ انڈیا میں ویکسن لگایا ہے ان کو آنا ہے تو آ جائے کسی تیسری کنٹری ہوگا چودہ دن کورنٹائن ہی صحیح لیکن وہ کر کے آ جائے میں نے پیچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر تیسری لہر اگر آ گیا آج ڈیر لاکھ آدمی یعنی تین دن کے اندر میں ڈیر لاکھ آدمی کرونا پوزیٹیب ہوا ہے انڈیا میں اگر اتفاق سے انڈیا نے پھر سے انڈیا پہ پھر سے اگر بین لگیا فلائٹ کا تو واقعے میں لمبا بین لگے گا اتنا یاد رکھیے آج کھلنے والا تھا دومیسٹک فلائٹ انڈیا میں وہ نہیں کھولا گیا کیوں کیونکہ حالہ ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ کو مزاک لگتا ہے سیریس آپ لوگ لیتے نہیں ہیں چونکہ اگر نہیں آوگے تو ایک لاکھ ڈیر لاکھ کھانے کا بھی نہیں رہے گا چونکہ مجھے پتا ہے جو سعودی عرب میں رہتا ہے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کا گھر سعودی عرب سے ہی چلتا ہے تو ان کے لیے میں یہ ہی کہوں گا کہ بھائی آپ کو کہیں سے بھی کرج وڑ لے کر آنا ہے آجاؤ بہتر یہ ہی ہوگا افوا کے چکر میں مت رہیے کہ بیس تاری کو کھل جائے گا سات تاری کو کھل جائے گا تو دستاری کو کھل جائے گا ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے سعودی عرب میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے جو ٹرانسپورٹ منیجمنٹ فیصلہ لیتا ہے وہ جو فیصلہ لیتا ہے انہی کو پتا ہے کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے جو آدمی بول دے گا نہیں مجھے پتا ہے اتنا تاری کو ہی کھل جائے گا یہ نکی ڈیٹ ہے ایسا کوئی نکی ڈیٹ نہیں ہے بھائی میرے ایسا کوئی پکا ڈیٹ نہیں ہے کہ ہاں ساتھ تاری کو یہ کھل جائے گا اس لئے جن کو بھی آنا ہے تیسرے کنٹری ہو کے قطر کھلا ہوا ہے قطر سے آ سکتا ہے اور باقی اور جہاں کھلا ہوا وہاں سے آ سکتا ہے چونکہ بہتر یہی ہوگا وہ آج آفوا کے چکر میں نہ پڑے کہ بیس تاری کو کھل جائے گا نورمل فلائٹ تو ہم بیس تاری کو چلے جائیں گے ایسا کچھ نہیں جب کھولے گا سعودی عرب سب کو پتا چلے گا اور یہ کھولتا بھی ہے سعودی عرب اگر فلائٹ اور نورمل کھولتا بھی ہے تو آچانک ہی کھولے گا چونکہ پرسو ترسو بھی اعلان جو ہوا تھا وہ بھی اعلان آچانک ہی ہوا تھا کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ جو ویکسن لگایا ہوا سعودی عرب میں ان کو پرویشن دے گا سعودی عرب آنے کا لیکن آچانک ہی دیا کوئی وہ پہلے سے پبلک سیٹی نہیں نہ کیا کہ ہاں اتنا تاری کو ہم کھول دیں گے تو یہ بات ہے اگر آپ لوگوں کو آنا ہے کسی تیسرے کنٹری ہو کر آجاؤ ایک لاکھ لگے گا آپ کتنا ایک لاکھ روپیا کمال ہوگے ٹھیک ہے آنا ہے تو آجاؤ بہتر ہوگا نہیں آنا ہے تو آپ لوگ بیٹھے رہو افوا کے چکر میں اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھنکی